بہانہ کی بات خبر شامی کرتے ہیں سرگودہ سے جہاں جماعت اسلامی کی جانت سے سنتالیس پول میں مہنگائی پیٹرول کی صفاہ کانا بڑھتی قیمتیں اور آئی ایم ایف کی غلامی کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا گیا مزید جانتے ہیں بیگ نیوز کے انمائلے اویس گفار سے جی اویس اگا کی جگہ کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس سرگودہ میں جماعت اسلامی کے ذرے احتجاجی مظاہرہ کیا گیا جس میں مہنگائی کے ختمے کے لیے آواز بلند کی گئی حکومت مخالف اس احتجاجی مظاہرے میں کثیر تعداد میں لوگوں نے شرکت کی اور حکومت کے خلاف نارے بازی کی اشیاء خردونوش اور پیٹرول کی قیمتوں میں بے پناہ اضافہ احتجاجی مظاہرے کا ایجنڈا تھا مظاہرین سے خطاب کرتے ہوئے امیر جماعت اسلامی زلہ سرگودہ کا کہنا تھا کہ اس حکومت نے عوام سے بہت سے جھوٹ بولے ہیں اور یہ غریب عوام کا حق کھا رہی ہے اس حکومت کو اتدار میں رہنے کا مزید کوئی حق نہیں ہے اگر اسی طرح مہنگائی میں اضافہ ہوتا رہا تو ہم مزید احتجاجی مظاہرے کریں گے اور غریب عوام کی آواز بنیں گے امیر جماعت اسلامی شہر سرگودہ بھی اسی موقع پر موجود تھے ان کا کہنا تھا آج جناب سراجولاق صاحب کی اپیل پر پورے پاکستان کے اندر مظاہرے کیے گئے ہیں یہاں سرگودہ میں اسی میں شلصے میں مظاہرہ کیا ہے بہترین مہنگائی کر دی گئی ہے اور پٹرول ابھی حالی میں بارہن روپے مہنگا کیا ہے غریب جو ہیں وہ اپنی دعائیاں تاک نہیں لے سکتے لوگ آٹے کو ترس گئے ہیں بچے جو وہ تاریم حاصل نہیں کر سکتی شدید مہنگائی کر دی گئی ہے ہم ان ظالم اور جابر حکمرانوں سے کہتے ہیں کہ اپنا قبلہ درست کریں اس ملک کے اندر عوام کو سہولتیں دیں مہنگائی کو ختم کریں تاکہ غریب کا چولہ جل سکے اور غریب لوگوں کے بچے جو تریم حاصل کر سکیں بہت شکریہ پہلے ملک سادھا کچھے آگا سی کہندھنے کے جیڑا ہم لوگ کہہ رہے ہیں کہ پہلے جو ہے نا حکومت اچھی ہے نہیں تھی جو بھی تھا حکومت اچھی نہیں تھی یا جو بھی تھا لیکن اس وقت جو ہے نا آپ دیکھیں مگائی کس جگہ پہ ہے لہذا جو ہے نا میری صاحب کا حکمرانے کے لئے دعا ہے اور ان حکمرانوں کے لئے میری بد دعا ہے کہ یا اللہ ان کو دعا دے اور ان کو جو ہے نا ان سے ہماری جان چھڑا بس یہی میں کہنا چاہ رہا تھا کہ اللہ پاک ان حکمرانوں سے ہماری جان چھڑا ہے اور کوئی اچھے نیک حکمران لے کے ہیں تاکہ ہم غریب عوام کا اور ہم جیسے غریب اور انتہائی غریب غربت تیسے ہوئے لوگوں کو جو ہے نا کوئی ریلیف ملے اللہ پاک جو ہے نا ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور اللہ پاک نیک حکمران لے کے ہیں تاکہ جو ہے نا غریب عوام کا جو ہے نا کچھ اچھا حالات ہو سکے جزاک اللہ جیس سلام علیکم کہ ہمارے بس میں احتجاج ہی ہے جو ہم کر سکتے ہیں اور غریب عوام کی آواز بن رہے ہیں اور ہم غریب عوام کے ساتھ ہمیشہ تھے اور رہیں گے یہ احتجاج ہم اپنے سربراہ سراج الحق کے کہنے پہ کر رہے ہیں تاکہ عوام کو پتہ ہو کہ ہم ان کے ساتھ ہیں السلام علیکم آج کا یہ جو احتجاج ہے مہنگائی کے خلاف امیر جماعت اسلامی پاکستان سراج الحق صاحب کی ہدایت کی اوپر ہم پورے زلہ سرگودہ کے مختلف شہروں میں اور مختلف مقامات پر منعقد کر رہے ہیں اور اس میں ہم نے عوام کے سامنے اس حکومت کی مہنگائی کی پالیسی اور بالخصوص آئی ایم ایف کے ساتھ جو ان کی ملی بگت ہے اور جو خفیہ معاہدے کی ہیں ان کے اثرات بد سامنے آ رہے ہیں انہی اثرات بد کا یہ نتیجہ ہے یہ ایک ہی دفعہ اس موجودہ حکومت کو چاہیے کہ جو ان کے خفیہ معاہدے ہوئے ہیں یا جو انہوں نے آئی ایم ایف کے ساتھ اندرونے خانہ جو کچھ تیہ کیا ہے وہ عوام کے سامنے لے آئیں یہ سب سے بڑی مکاری ہے کہ ہمارے سامنے یہ حقیقت کو روشناس نہیں کر رہے اور تھوڑے تھوڑے دنوں کے بعد ایک چھٹکا دے رہے ہیں کبھی پیٹرول کی صورت میں کبھی بلوں کی صورت میں کبھی اشیاں کی بڑھوتری کی صورت میں لہٰذا ہم مطالبہ کرتی ہیں کہ حکومت اپنے اصلی ایجنڈا جو آئی ایم ایف کے ساتھ انہوں نے تیہ کیا ہے وہ عوام کے سامنے لے آئے شکریہ اور حکومت کو بھی خبر رہے کہ عوام بیدار ہیں عویس کفار بیگ نیوز سر گودھا بہت شکریہ عویس کفار تفصیلات سے اگاہ کرنے کا